بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے چینج ان ریشو اور اس کے اندر ہم نے جو اپنا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا چینج ان ریشو اس کے اندر کچھ تین قویشنز تھے جو انانسوڈ تھے جو کہ ایک ویڈیو میں نے پہلے منائی اس کے اندر دوک آنسر دیا اور ایک یہ جو لاسٹ قویشن تھا اس کا آنسر ہم یہاں پہ اس کو کورپ کر رہے ہیں یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آ جائے گی لیکن جب تک آپ اس کی انیشل ویڈیو چینج ان ریشو والی نے یہ دیکھیں گی وہ پارٹنرشپ کی پلی لیسٹ پہ آپ جائیں گے سیکنڈیئر کے اندر تو وہ آپ کو وہاں پہ مل جائے گی تو اس کو ضرور دیکھ لیجئے وہ دیکھنے کے بعد آپ کو ایک تو وہ ٹاپک اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گا پھر آپ اس ویڈیو کے دیکھیں پھر اس ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھیں تو آپ کو یہ ٹاپک بہتر طریقے سے کلیر ہوگا اور اس کا بہتر طریقے سے کلیر ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ چینج ان ریشو ہمیں بہت جگہ پہ یوز کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے آئی ہم اس کے جو کوششن ہے اس کو آنسر کرنے کوشش کرتے ہیں تو وہاں میں اپنے پوائنٹ یہ تھا ایک جو گیننگ جب چینج ان ریشو ہوتی ہے تو ایک پارٹنر گین کرتا ہے دوسرا سیکریفائز کرتا ہے تو جو گیننگ پارٹنر ہوتا ہے وہ گوڈ ویل میں سے کچھ پروپورشن سیکریفائسنگ والے کو دیتا ہے تو وہاں پہ مائنڈ میں کوششن یہ آتا ہے کہ گین ایک کو ہو رہا ہے تو گین کرنے والا سیکریفائزنگ والے کو کمپنریٹ کس فارم میں کر رہا اور کیوں کر رہا ہے ایک سوال مائنڈ میں کومنلی آتا ہے تو وہاں پہ تھا کہ اس پروپورشنیٹ شیر اس گیون بائی دا گیننگ پارٹنر تو دا سیکریفائزنگ پارٹنر یہ ایک پوائنٹ تھا اور کوششن تھا کہ کیوں تو اس پروپورشن سے مراد ہے کہ وہ گوڈ ویل کا ایک خاص شیر جو ہے وہ گیننگ پارٹنر سیکریفائزنگ پارٹنر کو دیتا ہے تو وہ جو پروپورشنیٹ شیر وہ گوڈ ویل کا دے رہا ہے گیننگ پارٹنر سیکریفائزنگ کو کیوں دے رہا ہے کیوں تو اس کا سیمپل آنسر یہ ہے چونکہ سٹیٹمنٹ وائز ہے آپ کو سمجھنا ہے گا نیچے اگزیمپل کم کریں گے تو آپ کو صحیح سمجھائے گی آنسر یہ ہے ایک پارٹنر ہے وہ اپنے ہی بزنس میں سے اپنی کسی ریزن کی وجہ سے کہ اس کی ہیلتھ پرابلمز ہو گئیں یا اس کی انویسٹمنٹ کام ہے تو سٹارٹ تو انہوں نے دونوں نے یا تینوں نے مل کے کیا تھا اس میں اے کی بی کی سی کی اگر تین تھے تو ساروں کی افرٹ شامل تھیں اور اس کے اسٹیبلش کرنے میں انہوں نے ساروں نے اپنی جان لگائی لیکن اینڈ پہ اگر کسی کی ہیلتھ پرابلمز ہو جاتی ہیں کسی ایک کا کوئی پرابلم ہو جاتا ہے کوئی ایشو ہو جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر باقی اس کا بینفٹ لے اور جو ہیلتھ پرابلم جس کی ہوئی ہے وہ جائے اس طرح نہیں ہوتا ہے تو اس کی ایفرٹ شامل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کچھ گوڈویل میں حصہ بنتا ہے تو گین تو دوسرے مہلے کو ہوگا لیکن جو اس کو گین ہو رہا ہے اس کو پھر اس کی گوڈویل کا کچھ نہ کچھ شیئر اس کو دینا ہے تو یہی وجہ ہے کہ وہ اگر پروفٹ کم لے گا کیونکہ اب اس کا ٹائم کام ہو گیا ہے یا اس کی انویسمنٹ کام ہے تو پروفٹ تو ٹھیک ہے چلو اس کا کام ہے لیکن اس کی بزنس میں ایفرٹس تو ہیں تو وہ کہاں جائیں گی تو اس کے لیے پھر جو گین کرے گا پروفٹس میں وہ جو سیکریفائز کرے گا اس کو وہ کمپنسیٹ کرے گا in the form of good way کیونکہ اس کی ایفرٹس ہیں اس کا بینفٹ اب وہ لے رہا ہے ٹھیک ہے یعنی پودہ سب نے ملکے لگایا تھا ایک اس کا پھل نہیں کھا سکا تو جو کھا رہے ہیں ان کو کم از کم اس کی ایفرٹس کی تو بنتی ہے کہ اس کو شکریہ تو دا کریں اس کا کیونکہ اس کی ایفرٹس کا پھل یہ کھا رہے ہیں تو this is the basic simple concept behind this کہ why the gaining partner should compensate the sacrificing partner in the form of proportionate goodwill the reason is that the sacrificing partner is receiving less profits but the efforts of sacrificing partner is being benefited by the other partners so definitely the other partner should compensate the old partner in the proportionate of the goodwill so this is a simple question and answer let's try to understand this with the help with the help of an example so the question is then suppose firm's profit is equal to one hundred thousand کے firm ہے اس کا جو profit ہے وہ ایک لاکھ روپیہ ہے تو share ہم suppose کر لیتے ہیں کہ اگر دو پارٹنر ہیں تو ان کے profit کی جو share تھے پہلے وہ اے اور بی کے کچھ 50-50% چل رہے تھے مطلب دونوں نے business establish کیا دونوں نے منت کی اور دو تین سال چار سال پانچ سال ہو گئے تھے 50-50% پہ وہ چل رہے تھے پانچ سال suppose کر لیتے ہیں کے business ہو گئے اور وہ 50-50% profit لیتے گئے تو ایک لاکھ business for example سمجھنے کے لیے کہ ایک لاکھ business کو profit ہوا تو اس میں 50-50% کے حساب سے 50,000 ایک کو share چلا گیا 50,000 ایک کو چلا گیا اب آنے والے دنوں میں یہ پانچ سال بعد یا کن سالوں کے بعد اے کی جو ہے وہ کچھ health problems ہو گئے health issues کے آگے جس کی وجہ سے اس کا جو اے کا جو burden تھا وہ shift ہو گیا بی پر تو چونکہ بی اب اے کا بھی کچھ کام سنبھال رہا ہے تو obviously اس کو portions زیادہ ملنا چاہیے اے کو کم ملنا چاہیے اب اس نے time کم دے رہا ہے تو اس کے وجہ سے انہوں نے decide کیا کہ اب ہم اپنی ratio change کرتے ہیں تو later on ratio was changed as اب اے اور بی کی ratio ہو جاتی ہے اے 40% پہ آگیا اور بی 60% پہ چلا گیا یہ بات یہاں تک سمجھ آتی کہ اے نے اپنا 10% جو ہے وہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنا 10% sacrifice کرتا ہوں اور وہ 10% میں آپ کو دیتا ہوں تو وہ 10% اس کو ملا تو یہ 50% سے 60% پہ چلا گیا اور یہ 50% سے 40% پہ آگیا مطلب اے نے sacrifice کیا 10% اور بی نے 10% gain کیا تو جتنا اس کا sacrifice ہوتنا کیونکہ اس کی health problems ہیں تو اس کا load یہ share کر رہا ہے تو اس کا load share کر رہنے کی وجہ سے اس کی ratio بڑھ گئی ہے اس کو gain ہو رہا ہے اور sacrifice ہو رہا ہے لیکن اب جب profit ہوں گے جو کہ ہم suppose کرتے ہیں کہ change in ratio ہونے کے بعد ان partners کو profit ہوتا ہے اور suppose کر لیتے ہیں کہ وہ ایک then the share of a is equal to 40,000 اب اس کو a کو ملے گا 40,000 and the share of the b would be 60,000 اور اس کو ملے 60,000 تو مطلب یہ ہوا کہ اب a کو کم مل رہے ہیں اور b کو زیادہ مل رہے ہیں اس کو 10,000 کم مل رہے ہیں اس کو 10,000 زیادہ مل رہے ہیں اپنی اس میں کیا a کی efforts شامل نہیں ہیں a کی efforts شامل ہیں اور ان efforts کی بیس پر a کو تو ٹوٹلی نقصان ہوگی ہے اگر اس کی health خراب ہوئی ہے تو 40% پر چلا گیا تھوڑی اور خراب ہوگی تو 30% پر آجائے گا پلکل نہیں کرتا تو وہ 0% پر آجائے تو یعنی جو اس نے شروع میں 5 سال یا 7 سال یا 10 سال لگائے ہیں اس کی تو ویسٹ ہو گئے وہ تو گیا پھر کام سے کیا ایسا ہونا چاہیے ایک ساتھ تو common mind سے سوچا جائے انصر یہ ملتا ہے کہ بلکل ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کی efforts ہیں جو پانچ سال سات سال یا 10 سال اس نے اس کو جو مطلب کے اپنے business میں invest کیا ہو ہے تو اس کا benefit ملنا چاہیے اور اس کا benefit actual میں لے کون رہا ہے جس کی health pattern ہے جو business کو run کر رہا ہے وہ بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا جو بھی ہے اس کی efforts کا جو وہ اس کی reputation یا اس کی efforts اس کا پھل بھی کھا رہا ہے تو اس کا بھی کو شکریہ ادا کرنا چاہیے اور وہ شکریہ کہ اس فرم میں ادا کرے گا goodwill کی فرم کہ ایک goodwill کی وجہ سے business ایک لاکھ بھی generate کر رہا ہے ایک لاکھ سے زیادہ generate کر رہا ہے یہ اگر اے کو یہ نیا business start کر رہا پڑے یہ تو کیا وہ اتنا profit generate کر پائے گا possibly نہیں کر پائے گا کیونکہ اس business کے اندر بہت سارے اور benefits hidden benefits جڑے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے اسے کچھ compensate کر رہا ہے تو gaining partner تو بھی ہے profit تو اس کو زیادہ مل رہا ہے لیکن یہ جو gaining partner ہے یہ sacrificing partner کو compensate کرے گا اور وہ compensate کرے گا goodwill کی form میں تو یہ بات آپ سمجھ آتی ہوگی کیوں compensate کر رہا ہے کیونکہ sacrificing کے کچھ efforts ہیں اور ان efforts کے بدلے میں اس کو compensate کر رہا ہے اور compensation کو کرنے کے لیے goodwill use کرتا ہے so سمپل اس دی میرا خیال ہے یہ بات آپ سمجھ لگی ہوگی پھر بھی question آپ comments میں لکھئے اور اس کو ہم ضرور ساتھ ساتھ آنسر کرنے کوشش کریں گے مزید آپ ویڈیو اگر آپ اچھی لگی ملٹی پیڈیا کی تو آپ کو لائک کر لو شیئر کر لو دوسروں کے ساتھ اگر اچھی نہیں لگی اس کو کر دن ایس لائک اور ویڈیو دیکھنے کا امیشہ کی طرح بہت شکریہ